ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں اگینس میں اور حمایت میں اس لیے آپ نے سنا ہوگا آج پوری دنیا ہے امریکہ اسلام کے پیچھے برطانیہ اسلام کے پیچھے چائنہ اسلام کے پیچھے برما اسلام کے پیچھے لسکر میڈیا اسلام کے پیچھے گودی میڈیا اسلام کے پیچھے پرمانو والا اسلام کے پیچھے بم والا اسلام کے پیچھے گائے والا اسلام کے پیچھے چائے والا اسلام کے پیچھے اسلام کے پیچھے تعلیمت بجائیے یہ مذہبی جنسہ ہے اسلام کے پیچھے 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 تو اسلام آگے کی پیچھے اسلام آگے اسلام آگے اسلام کیسے آگے ہے یہ دیکھیں آپ اے میں ایکسپٹڈ اسلام جرمنی میں ایک عیسائی جو اسلام کا دشمن تھا وہ اسلام قبول کر لیا قرآن کا مبلغ بن گیا اللہ چلا دے ایسی ہوا ہر شخص مسلمہ ہو جائے آمین تو کیا ہو گیا وہ مبلغ ہو گیا اور تبلیغ کرنے لگا اب دیکھیں آپ میں اس کو لے کے بھی آیا ہوں یہ دیکھ رہی یہ ہے ایکسلیس انٹرویو ویڈ فارما انٹی اسلامی پولٹیسٹ آر تھر باغنر ایکسپٹڈ اسلام ان جرمنی بہت بڑا دشمن اسلام قبول کر لیا اور قرآن کا مبلغ بن گیا سبانہ جرمنی میں کھلولی مجھ گئی تو کچھ لوگ اس کے پاس گئے کہے بھائیہ تو ایمان کیوں لائیا کیسے لائیا تو اس نے کہا یار کیا بتاؤں میرے ذہن میں ایک بات آئی بھلا میں نے یہ سوچا کہ عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں عیسائی کہتے ہیں تو ہم حق پر ہیں اور اپنے کتاب انجیل مقدس سے قریب ہے یہ انجیل قریب کہا ہے یہ دیکھ لیتا ہے یہ انجیل بھی لے کے آئے سبحانہ اور کیا بات ہے تو زبور بھی لے کے آئے سبحانہ چینجیبل ریویل آور حضرت دعوت نوٹ کن فرام چینجیبل 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 مگر جو کچھ ہے یہی ہے تو اس نے کہا کہ تورات والے کہتے ہیں ہم تورات سے قریب ہیں انجیل والے کہتے ہیں ہم انجیل سے قریب ہیں اور قرآن والے کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے قریب ہیں سبحانہ تو مجھے تو نہیں معلومنا کون کس سے قریب ہے تو میں جانچنا چاہتا ہوں کہ کون کس سے قریب ہے واہ 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 حق کے بولو یارو میں جانچنا چاہتا ہوں اس نے کیا کیا معلوم ہے سب سے پہلے اس نے ایک انجیل لی اور ایک درکلم دی خارج سہال لے لیجیے گا ورنہ میں جس کا لیتا ہوں دیتا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس لئے بول دیا کہ بھول جائیں معاف کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ کہا وہ گیا ہے کاتیب کے پاس کہا میں تمہیں اتنا ڈالر دوں گا کہا کرنا کیا ہے کہا یہ انجیل ہے بولا جی بولا ایک ڈبلیکٹ انجیل بنا اس نے بولا بھئی تو پہلے سے ڈبلیکٹ کہا کرنا کیا کہا ایک کام کرو اس میں کرنا یہ ہے کہ جو باتیں جو باتیں متا میں ہیں اس میں ستائیس کتابیں ہیں جو باتیں متا میں ہیں اس کو مرکس میں کر دو اور جو مرکس میں ہیں اس کو مطا میں مارو اور جو لوکا میں ہے اس کو یوہنہ میں کر دو اور جو یوہنہ میں ہے اس کو لوکا میں کر دو جو رسولوں کے عمال میں ہے اس کو رومیوں کے نام کر دو اور جو رومیوں میں ہے کورنتیوں میں کورنتیوں کو گلتیوں میں گلتیوں کو افسیوں میں ادھار ادھار کرنے کے بعد بولا ہاؤ ایک مہینے میں کتاب تیار ہو گئی وہ لے کے گیا کس کے پاس ایک پادری کے پاس went to christian پادری sir i have taken engine i have come یہ کتاب میں لکھا ہوں آپ کو دینے آیا ہوں he was very happy وہ بہت خوش ہوا اور انجیل کو چوما کہا ساری سے پڑھ کے بتائیے گا it is my address میری مہینہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے کہ نہیں وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر ابھی اپنے گھر میں جا کے سوچ رہا ہے کہ ابھی پادری church جائے گا انجیل کو کھولے گا دیکھے گاری جو باتیں مطا میں اس کو مرکس میں کر دیا جو مرکس میں اس کو مطا میں کیا ہے لوکہ کو یوہنہ میں کر دیا یوہنہ کو لوکہ میں کر دیا وہ تو میری ٹھکائی کرے گا مگر وہ کہتا ہے دن گزرے ہفتے گزرے مہینہ گزر گیا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا then i understood تو میں سمجھ گیا کہ انجیل کے حفاظت بلکل نہیں ہے اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتا چل جاتا اس کو اس میں غلطی کا پتا چل جاتا اس کے بعد وہ آرام سوچو اس کے بعد اس نے یہ لی یعنی تورہ تورہ انگلیس میں تورہ کہتے ہیں تورہ تورہ لے کے گئے اسی کے پاس کہا اس میں بھی کچھ کرو نا کہا کرنا کیا ہے کہا جو بات ہے کتاب خروج میں ہے اس کو پیدائش میں کر دو جو پیدائش میں ہے اس کو خروج میں کر دو جو استثناء میں ہے اس کو احبار میں کر دو جو احبار میں ہے اس کو دریائے نیل میں کر دو جو دریائے نیل میں ہے اس کو مصر میں کر دو اور جو مصر میں ہے اس کو ادھر کر دو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کرنے کے بعد میں وہ کتاب کو لے کے گیا یہودی عالم کو ربائی کہتے ہیں عالموں کو وہ لے گیا کہا سر I have returned Torah I have come to be a gift He was very happy سر یہ میں لکھوا آؤں اپنے ہاتھوں سے آپ اسے پڑھئے گا پڑھ کے بتائیے گا میرے کوشش ٹھیک ہے کہ نہیں it is my address وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر اب یہ جا کے سویا نہیں یہ ڈر رہا ہے کیا بھی وہ روائی جائے گا سینیگاغ اور Torah کو کھولے گا دیکھے گا ادھر ادھر کیا ہے میری بہت ٹھکائی کرے گا مگر وہ کہتا ہے دن گزرے ہفتے گزرے مہینہ گزر گیا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا then I understood میں سمجھ گیا کہ Torah بھی بلکل محفوظ نہیں ہے اس کے بعد مچل جاؤ اس نے قرآن پاک کو لیا ووہ اس نے قرآن پاک کو لیا اور کہا قاتب جی اس میں بھی کچھ کریں گے قاتب نے کہا چل ہٹ مجھ کو رہنا ہے کیا محلے مجھ کو محلے میں رہنا ہے کیا نہیں وہ گربڑا گیا کاری اس نے یہاں پہ کیا یہاں انکار کیا بہرحال اس وقت ایمان نے لائے تھا اس نے کہا کرنا کیا ہے کہا میں اس میں کچھ نہیں کروں گا کہا ایک کام کرو کچھ مت کرو صرف لکھ دو آیتیں جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا کہا ٹھیک ہے اس نے پلین آیتیں لگ دی تو اس نے کہا کیا جو باتیں جہاں پہ زبر تھا وہاں پہ زیر کر دیا جہاں پہ زیر وہاں پہ زبر کہیں پیس کہیں تصدیر کہیں یہ کہیں وہ کرنے کے بعد ایک حافی جی کے پاس گیا ووہ 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 حافی جی کے نام پہ سبحان اللہ حافی جی کے پاس گیا کہ حافی جی آئی ہو ریچین قرآن آئی ہو کھام تو گل گیف ہی واز ویرح پی جی میں لکھا ہوں بہت محنت سے یہ قرآن شریف آپ کو دے رہا ہوں پڑھ کے بتائیے گا میری محنت it is my address وہ جا کہ اپنے گھر میں سو رہا تھا سوچا جب اکثریت والے نہیں آئے ہیں جب بیس کلور والے نہیں آئے ہیں تو پندرہ ہزار والے کیا آئیں گے پندرہ ہزار والے کیا آئیں گے وہ سو رہا تھا مگر وہ کہتا ہے even three days had no past ابھی تین دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹا رہا when I come to out when I come to out جب میں باہر آیا I saw میں نے دیکھا حافظ صاحب was in serious mood حافظ جی serious mood میں serious mood میں serious mood میں کہاں سے لکھایا رہے کہاں سے لکھایا کاتب سے کاتب سو کے لکھ رہا تھا کیا کاتب سو کے لکھ رہا تھا کیا کہاں نہیں کوئی سو کے لکھتا ہے جک کے لکھا کہاں جک کے لکھا نہنجا کہاں کیا ہوا کہاں یہاں پر زبر ہے ابھی یہاں پر زیر ہے یہاں پر پیش ہے یہاں پر تشدید ہے یہاں مدے لازم ہے یہاں مدے متسل ہے یہاں پر متسل ہے یہاں پر جائز ہے یہاں پر مطلق ہے یہاں پر مرخص ہے جتنی غلطیاں کتابت میں اس نے کی تھی حافظ جی نے سب کو کٹ کٹ کر کٹ کٹ کر کار 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 الگ کر دیا اسی وقت وہ دیریا سندے میں گرا دنیا کی ساری کتابیں ایک اراب محمد کا حق ہے اللہ زندہ بات زندہ بار